باوجود ان کامالات کی آپ کی طبیعت میں توازو انکسار اس حد تک تھا ایک روز ایک کتہ آپ کے حجرے میں آ گیا آپ نے فرمایا الہی میں تیرے اولیاء کا تواصل لینے کے خابل نہیں ہوں تو اپنی اس مخلوق کے صفیل سے مجھ پر رحم فرما غرض آپ اپنے شیخ کی جگہ مسنے سے اشاعت پر رنخفروز ہوئے لوگ دور دور سے آ کر فیض عیاب ہوتے رہے حتیٰ کہ بعضوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ میں فرمایا کہ غلام علی کے پاس جا کر فیض لو اولیاء کرام بھی بہت سے صالقوں کو آپ کا نام و پتہ بتا کر فیض لینے کیلئے بھیجا کرتے تھے آپ ایک اشکرامات اور اشادات بے حد و بے پایاں ہیں آپ فرماتے تھے کہ لفظ فخر میں فیض فاخہ خواف سقنات ریس ریاضت ہے جو ان تینوں کے بارے پورے پورے ہو ادا کرے گا وہ فیض فضل اللہی اور خواف خربت محبوب حقیقی اور ریس رحمت حق سے کامیاب ہوگا اور فیض فضیحت خواف سے خر اور ریس رضالت میں مبتلا ہوگا اس طریقے میں چار چیزوں کی نہاں ضرورت ہے ٹوٹا ہوا ہاتھ اس طرح کے سوال کا ہاتھ غیر خدا کی طرف نہ پہلے ٹوٹا ہوا پاؤں اس طرح کے باب مولا کا چھوڑ کر باب اغنیاں پر نہ جا سکے دین صحیح اس طرح کے آداب دین میں سے کچھ نہ چھوٹے یقین سریح اس طرح کسی کی طرح کا شک اس کو پریشان نہ کر سکے ذوق و شوق اور کشف کرامات کے طالب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا طالب نہیں ہے صوفی کو تو چاہیے کہ دنیا آخرت کو پسپس چھوڑ کر ہمیں طرح اپنے مولا کا ہو رہے سب سے مو پھیر کر اسی کی طرف متوجہ رہے بیعت تین قسم کی ہوتی ہے ایک بیعت تو مشاہد کرام سے حصول توصل کے لئے کی جاتی ہے اور دوسری بیعت سے مقصود معاصی یعنی گناہوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے اور تیسری بیعت قصد نزبت اور حصول اللہ کے غرض سے کی جاتی ہے لوگ چار قسم کے ہیں طالب دنیا طالب اغبا اغبا اور مولا دونوں کا طالب جو فقط مولا کا طالب ہو اولیاء اللہ کی تین قسمیں ہیں عرباب کشف عرفان عرباب ادراک وجدان یعنی خود اپنے حوال و عرفان سے باخبر ہوں عرباب جہل و نکران جو حوال و عرفان حاصل ہوتے ہیں ان سے ان کو بلکل خبر نہیں ہوتی ہے طالب کو چاہیے کہ اپنے مطلوب سے ایک لحمہ غافل نہ رہے